جی کلر کی وجہ سے یہ زمین ڈیمیج ہوئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاؤں گا تو اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو آپ ضرور انڈ تک لازمی دیکھئے گا سٹارٹ پہ یہ چند ایک بوٹے تھے تو پھر یہ اتنا تقریباً تین چار مرلے کا ایریا بنتا ہے یہاں تک پھیل گیا آگے آپ چیک کر رہے ہیں اور پھر یہ تقریباً یہ دو کنال جو ہے یہ ڈیڑھ ایک کنال اس میں تقریباً اس پہ سارا اثر ہوا ہوا ہے اب اس کی وجہ کیا بنی ہے فرٹیلائزر کا استعمال ہم نے بہترین کیا ہے پانی کے استعمال اچھا کیا گندہ وانی سائڈ پہ آتا لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ بلکل نہ ہے چیول کا پانی ہی دیا اسے اور امونیم سلفیڈ سلفر سارے چیزیں استعمال کی ہیں ابھی اس کے چند حل جو ہم کر سکتے ہیں وہ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس زمین کی پارٹیشن کریں جو کچھ حص سے ایسا جلساؤں نکالتے ہیں ان کی کیاری علیدہ کریں کہ آپ انہیں ایک سیپرٹ طریقے سے پانی دے سکیں یہ کافی میند طلب ہے لیکن اگر سارا نہیں کرتا تو ایک آج پہ آپ تردد کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں جی کہ اس پہ امونیم سلفیڈ سرفر کا اچھا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ تضابی خدیں استعمال کریں اس جگہ پہ یعنی نائٹرو فاس گرو فاس کے نام سے بھی آتی ہے پی چورتاری کے نام سے بھی آتی ہے جن کی پی اچ کلیم کی جاتی ہے کہ دو سے کم ہے ادھر بھی کچھ آ رہا ہے وہ کر سکتے ہیں جب سے محسس بھی آپ ڈالیں لیکن وہ زمین کی خاصیت پہ ہے بہتر سب سے بہتر حل ہے کہ زمین کی تیاری سے پہلے جب سم اس زمین اس زمین میں ضرور ڈالنی چاہیے جب سم کے ایک اکر میں بیس بیس بوریاں بیس بوریاں سن کے گھبرانا نہیں ہے وہ بلکل سستی تین چار سور پہ کی میکسیمام ہوتی وہ بلک میں منگوا ہے تو آپ کو ڈیڑھ دو سو کے راؤنڈ آباؤٹ ہی بوری پڑے گی تو وہ استعمال کریں تو اس سے کافی اچھے ریزلٹ آنے کی امید ہوتی ہے باقی کوئی اور آپ کا سجیشن ہے تو وہ ضرور بتائیے گا